سال 2003 سے 2009 کے بیچ دکشن کرناٹک کے چھہ شہروں میں قریب 20 ایسے معاملے سامنے آئے جن میں جوتیاں یا محلاؤں کی موت بس ٹینڈ کے نجدیک کے ٹوالٹ کے بھی در ہوئی تھی نمسکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ کا دنیا وائسو کے کرائم سیریز کے اس نئے ویڈیو میں یہ کہانی ہے ایک پروفیسر کی جس نے 20 سے بھی ایدک لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں فسایا اور اس کے بعد شادی کا جہاں سا دے کر انہیں سانیٹ کھلا کر مرنے کے لئے چھوڑ دیا اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے انیتا اور آنند کے پیار سے انیتا آنند سے پیار کرتی تھی اور دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے اور اس لئے انیتا سب کچھ چھوڑ کر آنند کے پاس چلی آئی مرنے سے ایک پل پہلے تک بھی انیتا سمجھ ہی نہیں سکی یہ سب تو بس پیار کا ایک جال تھا اور آگے اس کی جان جانے والی تھی انیتا آنند سے باتچیت کرنے کے بعد شادی کے لئے اپنے گھر سے بھاگی تھی سال 2009 میں کرناٹک کے حسن جیلے کے بس ٹینڈ پر آنند نے انیتا کو ریسیو کیا اور بس ٹینڈ کے پاس ہی ایک ہوتل میں لے آیا یہاں دونوں نے آنے والے کل کے دن مندر میں شادی کرنے کی یوجنا بنائی اور دونوں ڈینر کے بعد ہوتل کے اس کمرے میں آ گئے حالانکہ انیتا چاہتی تھی کہ وہ شاریرک سمند شادی کے بعد بنائے لیکن آنند کے زید اور رومانٹک موڈ سے مجبور ہو گئی اسی رات دونوں کے بیچ شاریرک سمند بنے اور آنند نے اس سے اگلے ہی دن شادی ہو جانے کی بات کی تو اس کی چنطہ کم ہو گئے اگلی صوبے انیتا ہوتل کے کمرے میں پورے سنگار کے ساتھ تیار ہو رہی تھی انیتا نے زری کے بارڈر والی ساڑی پہنی نئی جھمکے اور کانچ کی چوڑیاں فولوں کے گجرے سے جھوڑا سجایا اور نئی سینڈل پہنے کل ملا کر آج انیتا ایک نئی نویلی دولنسی دکھ رہی تھی آج اُتھ کے شادی مندر ہونے والی تھی اور اس بات سے وہ کافی خوش بھی تھی آنند شادی کے لئے کچھ انتظام کرنے کے بعد کہتے ہوئے ہوتل سے نکل گیا اور انیتا سے تھوڑی دیر بعد بس ٹینڈ آنے کو کہا وہاں سے دونوں کو ساتھ میں ہی مندر جانا تھا تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو کر انیتا بس ٹینڈ پہنچی آنند وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا آنند نے انیتا سے کچھ ہی دیر میں مندر جانے کے بعد کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک ٹیبلٹ نکالی یا ٹیبلٹ آنند نے اس سے بس ٹینڈ کے ٹیبلٹ میں جا کر یا ٹیبلٹ کھانے کو کہا انیتا نے سوال کیا کہ اس ٹیبلٹ کو تو یہاں بھی کھا سکتی ہے تو اس بات پر آنند نے اسے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے اسے کھانے کے بعد اسے کسی پرائیوٹ قسم کی جرورت محسوس ہو اس لئے اسے ٹیبلٹ میں جا کر ہی ٹیبلٹ کھانا چاہیے اور انیتا بھی اس بات کو مان گئی اور تو اور اس کی جویلری بھی آنند نے باہر ہی اتروا لی انیتا نے بس ٹینڈ کے ساروجینک ٹیبلٹ میں جا کر وہ ٹیبلٹ کھا لی کچھ دیر آنند باہر انتیار کرتا رہا کسی اور محلہ کو ٹیبلٹ استعمال کرنا تھا لیکن دروازہ تو بھی در سے بند تھا تھوڑی دیر اور انتیار کے بعد کچھ محلہوں نے باہر سے دروازہ پیٹنا شروع کیا کیونکہ کافی دیر سے دروازہ بند تھا اندر سے کوئی آواز نہ آنے کے بعد وہاں بھیڑ جمع ہونے لگی اس بھیڑ کے جمع ہونے کے بعد آنند ہوتل کے کمرے میں واپس لوٹا وہاں اس نے انیتا کے پورے سامان کی تلاشی لی اور پھر کام کی چیزیں رکھنے کے بعد سارا سامان نشٹ کر دیا تھوڑی دیر میں آنند نے ہوتل کا کمرہ چھوڑ دیا اور کسی بس میں بیٹھ کر کسی دوسری جگہ چلا گیا ادھر بہت دیر کے بعد جب ٹوائلٹ کا دروازہ کسی طرح کھولا گیا تو بھیتر انیتا کی لاش برامد ہوئی جب پولیس وہاں آئی اور انویسٹیگیشن شروع کیا تو پولیس کو ایسا محسوس ہوا کہ ایسے ہی ملتے جلتے ماملے پچھلے چار پانچ سالوں سے آس پاس کے گاؤں میں بھی ہو رہے ہیں ان موتوں کے ماملے میں کافی کچھ کومن تھا جیسے یہ سبھی مہلائیں 20 سال سے 32 سال کے عمر کی تھی جب لاش برامت ہوئی تو سبھی نے کچھ خاص قسم کی ساڑی پہنی تھی لیکن جویلری نہیں تھے ان کے سنگار سے اندازہ ہوتا ہے پولیس کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ آس پاس کے شہروں میں ہو رہا ہے پولیس کو صحیح جانچ کے لیے مضبور ہونا پڑا جب 19 ماملے میں بات بھی گڑ گئی 16 جن 2009 کے بٹوال سے 22 سال کے انیتا گائب ہوئی تو ہنگامہ ہو گیا اس کے سمودائے کے لوگوں نے انیتا کے گمشدگی کو سمپردائی کرنگ دیا اور کسی مسلم لڑکے پر اسے بھاگا لے جانے کا شک جتایا اسی ہنگامے میں پولیس سٹیشن جلانے تک کی دھمکی اس بھیڑ ندے ڈالی اس طرح سے بھیڑ کی بھاوناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے ماملے کو جاتا دیکھ پولیس نے اس کیس کو سلجھانے کا وعدہ کیا وہ ابھی صرف ایک مہینے میں اس کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کی تو انیتا کے فون کول کے جریعے ایک یووٹی کاویری کے بارے میں پتا چلا پولیس کو حیرانی ہوئی کہ کاویری بھی گائب تھی کاویری کیس کی جانچ سے لنک ملی ایک یووٹی پشپا کی اور وہ ابھی گائب ہو چکی تھی ایسے ہی پولیس کو ایک کے بعد ایک کئی یووٹیوں کے گائب ہونے کی سوچنائیں ملی اور تصویر ایک حد تک صاف نظر آنے لگی ان تمام لڑکیوں کے گائب ہونے کے ماملوں کی باریکی سے تفتیش کے دوران ایک کومن لنک پولیس کو یہ ملا کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا سمبند مینگلورو کے ایک گاؤں سے جڑا تھا اس گاؤں سے کبھی نہ کبھی ان گائب لڑکیوں کو فون کیا گیا تھا یا انہوں نے یہاں کسی کو فون کیا تھا اب پولیس کو شک تھا کہ یہاں سے کوئی سیکس ریکٹ سنچالیت ہوتا ہے اور لڑکیوں کو اس دھندے میں جھوک دیا گیا ہے اسی گاؤں پر کینڈریت جاچ آگے چلی تو گائب ہوئی لڑکی کی فون پر دھنوش نام کے ایک لڑکے سے بات چیت ہونا پایا گیا دھنوش سے پوچھتات میں پتا چلا کہ اس کے انکل پروفیسر موہن کمار نے اسے فون دیا تھا اور اس پر ان کے لیے کال آتے تھے اب موہن کی تلاش ہوئی تو پایا گیا کہ ان دنوں موہن بنتوال کی ہی ایک اور لڑکی سمترہ سے فون پر لمبی بات چیت کر رہا تھا پولیس جب موہن کے پاس پہنچی تو جو کھلاسہ ہوا اسے سن کر پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے پولیس حراست میں آنے کے بعد پروفیسر موہن نے جلدی کھلاسہ کر دیا کہ گائب ہوئی بیس لڑکیوں کی موت کا جمعیدار وہی ہے حانکہ موہن نے شروعاتی پوچھتات میں 32 میلاؤں کو ماننے کے بعد کہی تھی لیکن بعد میں وہ اس سنکھیاں سے مکر گیا موہن نے کہا کہ وہ گریب پریواروں کے شادی ایک چکیوتیوں کو امپریس کرتا تھا انہیں شادی کا جھانسہ دیتا تھا اور اس کے بعد انہیں کسی ہوتل میں بلاتا تھا وہاں ان کے ساتھ سیکس کرنے کی بعد شادی کا پلان بناتا تھا اس کے بعد کسی بہانے سے سارجینک ریسٹ روم میں انہیں گرپ نیرو تک گولی کھانے کے لیے راضی کر لیتا تھا ویجیان کا شکشک رہا موہن ان گولیوں میں پہلے ہی سائنائیڈ ملا دیا کرتا تھا جس سے اسے کھاتے ہی یوتیوں کی ترنت موت ہو جاتی تھی پھر وہاں ہوتل روم میں جا کر ان لڑکیوں کی جویلری اور قیمتی سامان لے کر چمپت ہو جاتا تھا سیریل کلنگز کو انجام دینے کے لیے اس نے ایک سنار سے لمبے سمیہ تک جویلری سمبندھی کام لیا اور ایک کیمیکل ڈیلر سے سائنائیڈ خریدا اس ڈیلر نے بعد میں بتایا کہ اس نے سنار سمجھ کر موہن کو سائنائیڈ دیا تھا جو جویلری کے پولش میں کام آتا ہے اور سائنائیڈ کافی آسانی سے اپلپد ہونے کا کارن یہ بھی ہے کہ اس سمجھ یہ آسانی سے صرف دو سو پچاس روپے کلو کے حساب سے کھریدا جا سکتا تھا ان سب کے علاوہ شاتر موہن ہر بار الگ الگ لڑکی سے الگ الگ ناموں جیسے آنند بھاسکر سوامی اور ناجانے کس کس نام سے ملا کرتا تھا اس کے قریب بارہ سرنیم سامنے آئے تھے وہ ہر لڑکی سے ملتے وقت اس کی جاتی کا ہی سرنیم بتایا کرتا تھا اور خود کو ہمیشہ سرکاری نوکری میں ہونا بتاتا تھا پولیس راست میں آنے کے بعد سے ہی اس ہتھیارے کو سائنائیڈ موہن کے نام سے جانے جانے لگا تھا اور سال 2013 میں موہن کو عدالت نے موت کی سجا سنائی تھی تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا